فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لوگوں خدا بند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاو اور سلام کو خوب پھیلاو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ سبحانہ وطالعہ فرماتے ہیں میرا وہ بندہ جس کا جسم میں نے تندرست بنایا اس کی معایشت پشاہتا کی اس کے پانچ سال گزر جائے اور وہ حج کا سفر نہ کرے تو وہ بلائی سے محروم ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے ایک سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلتا رہے تو بھی اس کو تہ نہ کر سکے